مووی کے شروعات میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے دیویڈ اور موری ان دونوں کا کوئی بھی بیبی نہیں ہوتا پر وہ ہمیشہ سے ایک بیبی اڈاپ کرنا چاہتے تھے مگر کسی پرابلم کے تحت وہ ایسا نہیں کر سکے تھے دیویڈ کو برڈز دیکھنا اور ان کی پرچلز لینے کا بہت شوق تھا وہ ان پر ریسرچ کرتا تھا ایک دن جب دیویڈ فیلڈز میں اپنے دوربین سے برڈز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک برڈ کے بولنے کی آواز آتی ہے اسے ٹریز میں سے ایک برڈ کی آواز آتی ہے جیسے وہ ہیلپ کے لیے بلا رہا ہو جب دیویڈ جا کر دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی الگ سپیشی تھی اس کے پنک کسی برڈ کے اور باڈی انسان کی ہوتی ہے اس نے ایسا سپیشی کبھی نہیں دیکھا تھا دیویڈ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اپنی وائف کو دکھاتا ہے جس پہ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اب ہم اس کا کیا کریں گے کیا ہمیں اسے پولیس کو بتانا چاہیے جس پر دیویڈ کہتا ہے نہیں ہم اس کو پولیس کو نہیں دیں گے دیویڈ کہتا ہے ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے تب تک اس کے پیرلٹس بھی شاید اسے ڈوندے ہوئے یہاں آ جائیں تو ہم اسے نہیں چانے دیں گے اگر پولیس کو ہم نے اس کو دے دیا تو وہ اسے زو میں رکھ دیں گے پھر وہ لوگ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں دیویڈ کی وائیڈ ایک باسکٹ لے کر آتی ہے اور اس میں اس کو وہ رکھ دیتی ہے وہ اس کا بچوں جیسا خیال رکھتی ہے وہ دونوں کافی ٹائم سے ایک بی بی چاہتے تھے اسی لیے وہ اس کریچر کو اڈاپ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ہم اس موویڈ میں اس کریچر کو برڈی کہیں گے موری برڈی کے لیے چھوٹا سا فیڈر لے کر آتی ہے اور دیویڈ اس کے لیے ایک وائکر بناتا ہے جب وہ برڈی کو اس میں رکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پانکھ بھی بھی نظر آ رہے ہیں جس کے لیے موری سوکس کی ہرپ سے اس کے پانکھوں کا کور بنا کر انہیں چھپا دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں برڈی کو لے کر وائک کرنے گئے ہیں وہاں برڈی آسمان پر برڈز کو دیکھ کر چہچہانے لگتی ہے جس پر دیویڈ کہتا ہے کہ شاید یہ بولنا چاہتی ہے مگر موری کہتی ہے کہ یہ ان برڈز کو دیکھ کر چہچہا رہی ہے پھر وہاں ان کے پاس باقی شہر کی عورتیں برڈی سے ملنے آتی ہیں وہ پوچھتی ہے کہ یہ اتنی چھوٹی ہیو ہے جس پر وہ دونوں انہیں اگنور کیے برڈی کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اسی طرح ٹائم گزرتا جاتا ہے اور برڈی اب برڈی ہو جاتی ہے وہ اب اپنی باسکٹ میں بھی پوری نہیں آتی ایک دن موری کو لگتا ہے جیسے برڈی نے ماما بولا ہے اسی لیے وہ اسے اور برڈز سکھانے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا موری دیکھتی ہے کہ برڈی باقی برڈز کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے جسے دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ برڈی انسانوں جیسا بیہیف کرے پھر ایک دن موری دیکھتی ہے کہ برڈی نیچے سے کیڑے اٹھا کر کھا رہی ہے پہلے تو موری بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے وہ چیز بہت عجیب لگتی ہے لیکن پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ برڈز کے لیے بہت ضروری ہے اسی لیے وہ اسے پلیٹ میں کچھ کیڑے ڈال کر دیتی ہے اور اس کے پاؤں میں فورک رکھ دیتی ہے جس کے حرم سے وہ ان کو کھا سکے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی موری ریوٹ سے کہتی ہے کہ ہمیں اسے باہر لے کے جانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو دیکھ کر ان سے سیکھے گی پھر وہ اس کو ایک ریسٹورنٹ پہ لے کے جاتی ہے جہاں کیج میں برڈز کو دیکھ کر برڈی بھی اڑنے کی کوشش کرتی ہے تو موری اسے اٹھا کر واش روم میں لے جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے جب کافی دیر پات بھی برڈی باہر نہیں آتی تو موری واش روم میں چیک کرنے جاتی ہے پر برڈی کے وہاں صرف شونٹ ہوتے ہیں اور وہ ونڈو سے اڑ جاتی ہے موری بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ گھر آ جاتی ہے گھر آ کر ڈیوٹ کو وہ سب کچھ بتاتی ہے ڈیوٹ اسے کہتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی وہ برڈی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہاں ہم برڈی کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے پرندوں کے درمیان اڑ رہی ہوتی ہے اور یہ اس کی لائف کا ست سے اچھا دن ہوتا ہے پھر تھیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ روشندان سے ایک روم میں گچھاتی ہے وہ روم ایک بچی لوسی کا ہوتا ہے جب لوسی اپنے روم میں آتی ہے تو وہ برڈی کو دیکھتی ہے وہ اس کو برڈی کے پنک بہت اچھے لگتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ اس نے یہ پنک کہاں سے لیے لوسی کے ریڈ اسے ٹائم نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے لوسی کے ساتھ کوئی بھی ٹائم سپینڈ کرنے والا نہیں ہوتا اسی طرح برڈی اور لوسی میں دوستی ہو جاتی ہے دوسی اسے کہتی ہے کہ وہ بھی ایک برڈ ہے لوسی اسے ٹری کے پاس لے کے جاتی ہے لوسی اور برڈی ایک ٹری پر جاتے ہیں برڈی کو وہ ٹری کے اوپر رکھتی تھی ہے اور خود نیچے ہی ٹری پر سو جاتی ہے وہاں ڈیویڈ اور موری ائرلائن سے بھی پوچھتے ہیں مگر برڈی کا ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا پھر وہ دونوں رات ہورٹل میں سٹریک کرنے جاتے ہیں وہاں سارے روم بکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی روم نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ رات گزارنے کے لیے اسی ٹری کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہاں سو جاتے ہیں صبح ہونے پر وہ لوسی کو دیکھتے ہیں لوسی انہیں ایک انسان جیسے دکھنے والی برڈ کے بارے میں بتاتی ہے جس کو سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ برڈی کے بارے میں بات کر رہی ہے ڈیویڈ ٹری پر چڑھ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو برڈی وہاں سے بھی اٹھ جاتی ہے وہ دونوں پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں لوسی کہتی ہے کہ وہ بھی ان کی حلپ کرنا چاہتی ہے ڈیویڈ اسے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا پھر وہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوسی بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہے وہاں برڈی اٹھتے اٹھتے تھک کر چرچی وال پر بیٹھ جاتی ہے جسے بہت سے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ وہاں بھس گیا ہے جسے بچانے کے لیے فائر فائٹر کو بلائے جاتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی برڈی وہاں سے اٹھ جاتی ہے انہیں لگتا ہے اسے کوئی ایکل اڑا کے لے گیا یہ نیوز ٹی وی میں بھی آ جاتی ہے اور ڈیویڈ اور موری بھی دیکھ لیتے ہیں وہ اس فائر فائٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے سب بتاتے ہیں کہ وہ ان کی ہلپ کرے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک برڈ ہے اور وہ اڑ سکتی ہے مگر وہ ان کی بات پر یقین نہیں کرتا پھر وہ بتاتا ہے کہ برڈی شاوک کی طرف گئی ہوگی اب وہ مل کر اسے ڈھونے نکل جاتے ہیں جنگل میں جا کر انہیں پرندوں کے پھر پھڑانے کی آواز آتی ہے ساتھ ہی گولی چلنے کی بھی ان کو آواز آتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دیچے کوئے میں گر گئی ہے جب لوسی اسے نکالنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں برڈی کا صرف ڈریس ہوتا ہے اور وہ وہاں پر نہیں ہوتی پھر وہ رات ایک ہوتل میں سٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں لوسی کو ایک بچہ بین ملتا ہے چوٹری کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے لوسی بھی اس کے ساتھ جا کر ٹری پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے برڈی کے بارے میں بتاتی ہے بین اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے بیٹھ کے نیچے سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آتی ہے جب وہ بیٹھ کے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں برڈی ہوتی ہے جس کا اسے لوسی نے بتایا تھا پھر وہ لوسی کو بتاتا ہے وہ تینوں رات وہیں پر سو جاتے ہیں صبح اونے پر لوسی دائیوٹ کے پاس جاتی ہے مگر روم میں چپ چاکر کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے برڈی اٹھ جاتی ہے پھر وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں پر اب لوسی بین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ برڈی کے بعد وہ اس کا سب سے اچھا فرینڈ بن گیا تھا پھر وہ لوسی کو گود بائی کہہ کے چلے جاتے ہیں وہاں چاہتے جاتے وہ فائر فائٹر تھک جاتا ہے اور وہ ارام کرنے رک جاتا ہے رات کو اسے کسی پرندے کی ٹریز سے آواز آتی ہے جو ٹریز میں پھسا ہوتا ہے فائر فائٹر اسے نکالتا ہے اور اسے بینڈج کرتا ہے پھر وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور وہ برڈی ہوتی ہے صبح اٹھے وہ یہ دیویڈ اور موری کو بتاتا ہے اور وہاں سے وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے پھر وہ دونوں ہی سمندر کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ برڈی اڑنا چاہتی ہے اور اسے جانے دینا چاہیے پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرق جانے لگتے ہیں مگر اچانک انہیں برڈی کے گلنے کی آواز آتی ہے دیویڈ جلدی سے بھاگتا ہے اور وہ برڈی کو بچا لیتا ہے اور اسے گھر لے آتی ہیں اسے خوشی میں وہ سالی پریشن کرتی ہیں پھر وہ برڈی پھر بھی اڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہیں برڈی کو اس طرح سے قید رکھنا نہیں چاہیے وہ ایک آزاد پرندہ ہے ہمیں اسے آزاد کر دینا چاہیے پھر وہ اس کے فور ہیڈ پر کس کرتے ہیں اور دونوں اسے گھڈ بائی کرتے ہوئے اڑنے دیتے ہیں برڈی انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے اپنی منزل کی طرف اڑ جاتی ہے مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا